نائنٹی ٹو نیوز ناظرین ہم ہر سال انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو ایسی ہزاروں سالگرائیں دیکھنا نصیب کریں آمین مگر سوال یہاں یہ ہے کہ ستر سال گزر چکے ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا کیا آج میرا دیس ویسے ہی ہے جیسا ہمارے قائد نے سوچا تھا کیا ہم نے ان تمام اسلامی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاری ہے جن کو پاکستان کے اساس قرار دیا گیا تھا اور کیا ہمارے اباؤ اجداد نے جو قربانیاں دی تھی ان کو ہم نے ضائع کیا یا نہیں کیا ان تمام چیزوں پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز راو خالص صاحب بہت شکریہ آپ کا سویل اقبال بھٹی ہمیں جوائن کرتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ سویل آج ہم سترون یوم ازادی منا رہے ہیں ہم خود مختار ہو گئے ہم ازاد ہو گئے شاید ہم دیکھیں تمام تر اندرونی اور بیرونی سنگین چیلنجز اور خطرات کے باوجود الحمدللہ آج ہم سترون جشن ازادی منا رہے ہیں لیکن وہ خواب جو علام اقبال نے دیکھا تھا اور وہ جس کی تبیر قائد اعظم محمد جناک کی ذریعے سے پاکستانیوں کے ملی اگرچہ کہ ہم نے فرنگیوں سے تو ازادی حاصل کر لی تھی لیکن اس کے بعد وہ خواب آدمیت ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے اس ملک کے عوام کو ایک فلاحی مملکت ملنی تھی اس ملک کے عوام کو استثالی طبقے سے نجات ملنی تھی لوگوں کو انصاف ملنی تھی جب میں آج آفیس آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا گزشتر کئی سالوں سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے وفاقی طرح حکومت کی مختلف وزارتوں کے سپیشل اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی ہم بات کریں کیابنٹ ڈیویزن کی بات کریں یہ دیگر وزارتوں کی بات کریں ان کی کوریڈور سے جب بھی گزرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں مختلف جگہوں کے اوپر قائد اعظم محمد جناک کے وہاں پر ان کے جو فرمودات تھے وہاں پر وہ پبلش ہوئے ہیں وہاں پر اور جہاں پر اگر اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی بات کریں جو انہوں نے بیروکریسی سے متعلق جو انہوں نے پیغام دیا تھا جب وہاں پر ہم کبھی رکھ کر پڑھتے ہیں ان کا کیا بیان تھا کیا ان کا پیغام تھا کہ کس طریقے سے بیروکریسی نے حکمرانوں کے ساتھ بہیو کرنا ہے ایک ملک کی ریاست کے لیے عوام کی فلاح و بے بود کے لیے کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے جب کبھی بھی ہم نے پڑھا تو بڑی شرمنگی ہوئی کہ جو قائد عظم کے فرمودات سے اس کے برعکس ہی کام چل رہے ہیں ہم دیگر وزارتوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر قائد عظم نے کرپشن کی بدونوانی کی بڑی سختی سے مخالفت کی ڈسٹیپلن کی بات کی جہاں پر ملک کو آگے بڑھانے کی بات کی وہاں پر لگتا تھا کہ ان دیواروں کے اوپر قائد عظم وحمد علی جناہ کے فرمودات تو درج ہیں لیکن سارا کام اس کے بلکل برعکس ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر محبے وطن پاکستانیوں اور شہدہ کی وجہ سے یہ ملک الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے کچھ چلیس کا سامنا تھا اس سے ہم نمٹ رہے ہیں مزید بھی نمٹیں گے لیکن کچھ عرصے سے ایک ملک کے اندر اور ایک بڑی عجیب سی فضاء بنیو تھے ان لوگ کے اندر مایوسی تھی اور اس مایوسی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ناہل قرار گئے گئے وزیراعظم نوازشیف صاحب نے اور بڑھایا اور جس طریقے سے انہیں چار پانچ روز کے درانے ملک بھر کے اندر ایک پکچر کورٹ رے کی ہوئی تھی کہ سسٹم ڈی ریل ہو چکے ہیں حالات بہت خراب ہیں اور سیولین بالا دستی نہیں ہے لیکن لاہور کے اندر ہی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوارات کو خطاب کر رہے تھے تو انہیں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے دشمن سے بھی نمٹیں گے دہشتگردوں کو خاتمہ بھی کریں گے اور اس وقت ملک آئین اور قانون کے مطابق بلکل رائٹ ڈیریکشن میں ہے اور تمام ادارے دیانہ داری سے کام کر رہے ہیں قوم پور امید رہے کہ ہم اس جو وہ خواب جو علام اقبال نے دیکھا تھا وہ خواب جو قائد عظم محمد علی جنان نے دیکھا تھا اس پاکستان کی تعمیر ہم ضرور کریں گے تو ہماری دعا ہے کہ آئینہ والا آنے والا جو سال ہو پاکستانیوں کے لیے مزید بہتری کا سال ہو اور ہم اس سفر کے آگے بڑھیں جس کا خواب علام اقبال نے دیکھا تھا ٹھیک ہے راؤن صاحب اگر ہم روشن رکھ کی بات کریں تو پاکستان نے بے انتہاشا اس کی اچیومنٹس بھی ہیں تنقید تو کرتے ہیں لیکن تنقید براہ اصلاح ہمیشہ ضروری ہونی چاہیے ذرا ہماری اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں ایک امید ملے آگے کے لیے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بہت لمبا سفر تیہ کر کے ترقی کی بہت سی منازل تیہ کر چکے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نیوکلئر پاور کے طور پر اگر ہم دیکھیں اپنا ٹیکنالوجی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو میکسیم اچیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے اس کے علاوہ ہم اپنا انفرسٹرکچر دیکھیں وہ بہت بڑا ہے بے شمار ملکوں سے بہت بہتر ہے کلاس ڈیفرنس کا تھوڑا ایشو آتا ہے ہمارے ہاں ہم نے کلاس گیپ بہت پیدا کر دیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چن لوگوں کو برابر لانا چاہیے تھا ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اس کو ہم لے کے نہیں چلے وہ کہتے ہیں نا موج ہے دریاء میں اور بیرونے دریاء کچھ نہیں جب آپ بوج کو دریاء سے نکال دیتے ہیں تو وہ پھر اس کا کوئی حیثیت نہیں رہتی جب تک ربطے ملت ہوتا ہے اسی سے آپ چلتے ہیں یقیناً ہم نے بہت کچھ اچیف کیا اور بہت کچھ اچیف کرنا ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کے لیے ڈھگر پہ چڑھتے ہیں پھر ہم سلپ ہو جاتے ہیں پھر چڑھتے ہیں پھر سلپ ہو جاتے ہیں تو یہ سلپ سلوک والا کام جا ہے اس کی وجہ سے ہیمپر ہوتی ہے ہماری پروگرس جو ہے لیکن اب کیونکہ اویرنس بہت ہے ہمارے پاس یوت بلج ہے جس کے ہمیں بڑی توقع آتے ہیں میں تو ذاتی طور پر اکثر دوستوں میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں کہ بہت اونسٹ ایک ہماری ایک آگے جنریشن اور کمیٹیڈ اور ہارڈ ورکنگ جنریشن ایک ہم ہماری ہے اس کو اپورچنٹیز ہم کس طرح سے پروائیڈ کرتے ہیں یہ ذمہ داری ہے ہماری جنریشن کی ذمہ داری ہے اس سے پہلوں کی بھی تھی لیکن اس طرح سے وہ غفلت کچھ بڑھتی گی لیکن یہ ہے کہ میں اس دعا کے ساتھ کہ وہ احمد ندیم قاسد صاحب نے کہا تھا خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ ہے زوال نہ ہو تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں مزید بہتری ہوگی اور دن بہتری ہوگی ادارے یقیناً آرمی چیف صاحب نے کل صحیح فرمایا ادارے آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور دیان اداری سے اگر کام کرتے رہیں گے تو بہت جلد ہم اپنی جو منزل ہے اس کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو جائیں گے اور بہت سے ہم سنگے میل عبور کر لیں گے بلکل ٹھیک ہے اور اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کے بجائے ملکی مفادات کو دیکھنا چاہیے کیونکہ 69 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو خدا کی رحمت ہے یہ پاکستان یہ مت بھولو پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں ناظرین آپ نے سیگمنٹ پر آتے ہیں اور کچھ آپ سے سٹوریز شیئر کرتے ہیں سویل ہم نے دیکھا جی ٹی مشن جو ہے جی ٹی روڈ کا مشن کمپلیٹ ہوا چار روزہ اس ریلی میں ایک ہی میسج گیا کہ میں عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتا آگے کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ آج ستاب بھی کریں گے لیکن ان کے ترجمان کی جانب سے گزشتہ روزی اس بات کے وضاحت کی گئی کہ یہ قومی دن ہے اس موقع کے اوپر نوازشی صاحب اس کو کوئی سیاسی معاملے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ کسی کوئی متنازہ بات یا کوئی لوگ کے اندر کوئی احساس محرومی اس حوالے سے جا کر نہیں کریں گے کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی سسٹم پر پرویل نہیں کرتا اور حالات بہت خراب ہیں آج قوم جشن ازادی منا رہی تو ان کو جشن ازادی کہ وہ بھی جشن ہی منایں گے لیکن انہوں نے ایک شدور اس کے اندر اپنے آئندہ کلاحیمال کا اعلان ضرور کرنا ہے ہم نے آٹھ اگست کوئی سٹوری کی تھی کہ حکومت اس بات پر فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی بھرپور تیہاری ہے کہ آئین کی آرٹیکل 62 ون ایف کے اندر ہر صورت ترمیم ہونی چاہیے پہلے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی جو ان کی خواہش ہے کوشش سے زیادہ کہ 62 63 جو آرٹیکل ہے آئین آرٹیکل وہ مکمل طور پر حضف کر دی جائے آئین سے شاید وہ ممکن نہ ہو کچھ جماعتوں کی جو اس وقت ان کے ساتھ 62 ون ایف کے اندر ترمیم کے اندر کی صحت تک تیار ہیں لیکن وہ مکمل دونوں ان کلاحز ہیں ان کو ختم کرنے کو پر آرٹیکل کو تیار نہ ہو لیکن اب اس وقت جو ان کے رابطوں کے اندر ہیں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت بھی کر رہی ہے لیکن ان کی لیڈرشپ کا بلاول بھٹو کا ایون گزشتر روز میں آپ دیکھ رہے تھے کہ باسٹر فان ایف کے متعلق میہ صاحب جب وہاں پر انہیں داتت دربار کے اوپر جب خطاب کیا تھا اور انہیں رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اور ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا تھا تو اب اس کے بعد بلاول بھٹو کہ بھی تھوڑی سی فلیکسیبلیٹی نظر آ رہی ہے تو جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمیت ایمکی ایم جی یو آئی فے اے این پی افتاب شیرپاو صاحب پختون کا قوم پختون کا ملی عوامی پارٹی ان کے ساتھ اس بات کے اوپر ان کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہے کہ اس نہ صرف باسٹر ون ایف کے اندر ترمیم لازمی ہے بلکہ اس کے ساتھ نواشیف صاحب کے مائنڈ کے اندر کچھ اور آئین کے اندر بھی ترمیم ضرور ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومتوں کو وہ کس بہتر طریقے کے ساتھ سکیور ہو کے چل سکتے ہیں اور سپیشلی جب ان کی ناہلی ختم ہو چکی ہو اور ان کی نواپسی کا راستہ بھی ہموار ہو یا وہ خود کسی اپنی پارٹی کا جو سربراہی ہے وہ دوبارہ کر سکیں لیکن آئین کے اندر وہ کچھ ایسی ترمیم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس حوالے سے کچھ مزید جو ہمارے قومی دارے ہیں ان کی کچھ ان کی لیمٹس کو ڈیفائن کیا جا سکے پلین ان کا بڑا ہے اور اس سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب مختلف جماعتوں کے ساتھ پسے پردہ رابطے میں ہیں اور کسی حد تک انہوں نے ان سے کمیٹمنٹ حاصل کی ہوئی ہے اگر وہ اس کمیٹمنٹ پر قائم رہتی ہیں تو پپا ہاؤس کے اندر ان کی حکومت وہاں پر رول پلے کرے گی اس آئینی ترمیم سے متعلق اور اس سے پہلے نواشیر صاحب مختلف عوامی ریلیوں کے ذریعے جلسوں کے ذریعے ایک پریشر بلڈ کریں گے مختلف اداروں کے اوپر اور سپریم کورٹ سمیت کہ وہ اس آئینی ترمیم کے اندر راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے لیکن اس حالات کے اندر ایک سپریم کورٹ کے سینر وکیل ہیں بینسٹر ہے میں نے ان سے بھی بات کی کہ اگر نو ڈاؤٹ کہ پارلیمنٹ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر دو تہائی اکسریت حاصل ہو تو آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں لیکن اس کا انٹینشن کیا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا اگر اس وقت باسٹ ون ایف کے اندر ترمیم کی جاتی ہے اور جس کا اوبییکٹیو صرف یہ ہو کہ ناہلی کی مدت اس کے اندر ڈیفائن کی جائے یا نواشیر صاحب کی ناہلی ختم کی جائے تو اس معاملے کو سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور یہ ادلیہ کے فیصلے کے ایک توہین ہوگی کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کا درمیانی راستہ نکالنے کے لیے آپ نے اس کے اندر ترمیم کی تو آپ کی انٹینشن درست نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم جس کا پسے منظر جس کی انٹینشن کچھ درست نہ ہو تو کورٹ کو اس کے اندر اختیار ہے کہ وہ اس کو سٹائک ڈاؤن کر سکتی ہے تو ان کا فیل وقت جو ان کا اس وقت جو انہوں نے محول سارا ایک بنایا ہوئے کہ سڑکوں پر رہتے ہوئے ایک پریشر بیلڈ کرنا ہے ایک مومنٹم ڈیویلپ کرنا ہے اور ہاؤس کے اندر قوم اسمبلی کے اندر اور اپر ہاؤس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اٹلیس باسٹ ون ایف کے اندر ہر صورت ترمیم کی جائے نواز شیف صاحب کی ناہلی کا معاملہ ختم کیا جائے اب دیکھتے ہیں کس حد تک ان کو کامیابی ہوتی ہے اور وہ اپوزیشن پارٹی سپیشلی پیپلز پارٹی کس حد تک ان کا ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی اور ایمکیم کا یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے نواز شیف صاحب کا جب ان کے لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہوا تھا دوزار تیرہ کے اندر انہوں نے وارٹ نہیں دیا تھا شاید خاکان عباسی صاحب کو انہوں نے وارٹ دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک شخص نے مجھے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے پیکچی جو مانگا تھا کراچی اور حیدر آباد کے لیے اور وہ پچیس سر اور پیکچی صورت کے اندر شاید خاکان عباسی صاحب اپنے حالی کراچی کے دورے کے اندر اناؤس کر چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی سٹرانگ فٹنگ کے اوپر یہ بختلی پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید پیکچر کلیر ہو جائے گی اچھا راو صاحب جس طرح ڈیٹیل بتائی ہے سوہل صاحب نے باسٹ ریسٹ کی جو تلوار اب تمام سیاسی جماعتوں پر لٹک رہی ہے عدالت عظمہ کا ایک بیان بھی بہت اس حوالے سے کہ صرف سراج اللہ باقی رہ جائیں گے باقی سب نائل ہو جائیں گے تو لگتا ہے کہ یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے سب ایک ہو جائیں گے ایک پیج پر آ جائیں گے دیکھیں جب تک تو وہ آئین میں موجود ہے اس سے جو بھی ہٹ ہوگا وہ ہٹ ہوگا ریسٹ راسپیکٹیو آپ اس کو لاغو کرنی سکتے اگر میہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ ریسٹ راسپیکٹیو لاغو ہو جائے گی تو میرا نہیں خیال اس طرح سے ممکن ہو سکے گا میں نیتور پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ میری اپنی ذاتی سٹرگل بھی رہی ہے میں ان لوگوں کا بلکل ہم نوا ہوں جو پارلیمنٹ کو مضبوط اور سب سے سوورن دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی سوورنیٹی تو خود میہ صاحب نے کمپرومائز کی انہوں نے پارلیمنٹ کو کچھ سمجھے ہی نہیں پارلیمنٹ میں خود جاتے ہی نہیں تھے اور ان حالات میں جب وہ ایک آئین کی شک کا شکار ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ اگر یہ کوشش کریں گے کوئی بھی جب آت ان کا ساتھ دے گی وہ وہی نیت کی بات آ جائے گی بٹی صاحب نے بڑا صحیح طریقے سے کہا کہ وہ پھر نیت اس میں آئے گا پارلیمنٹ کی اپنی انٹیگریٹی اس کے انڈر کوئیسچن آ جائے گی میاں صاحب کو اس قسم کی حرکتیں کرنے کا شروع سے شوق رہا ہے وہ کہتا ہے بچپن کا شوق جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے انہوں نے پہلے بھی ایک دخواہ میر المومنین بننے کی کوشش کی وہ بڑی مشکل سے ان کو روکا گیا بھائی جن آپ یہ کام نہ کریں اس کے بعد انہوں نے فاروق لغاری جب گورنمنٹ ڈسمس کر دی بینزیر بھٹو کی اس کے بعد 582 بھی انہوں نے بینزیر بھٹو بھی فوری طور پہ راضی ہو گیا ان کے ساتھ مل کے انہوں نے 582 بھی کو آئین سے نکال دیا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا اس کے بعد مشرف صاحب چڑھ دوڑے آپ پہ لیکن یہ جس پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کر رہے اس کو کمزور بھی تو ہی نہیں کیا ہے بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کی بالا دستی اس طرح سے قائم نہیں ہوتی آپ پھر آئین میں ترمیم کر لیں کہ پرائیم ریسر جو بولے گا وہ قانون ہوگا جو پرائیم ریسر کہے گا وہی کچھ ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو اس میں جو ٹریکاٹمی آف پاور کا کونسیپٹ ہے بنائی طور پہ اس میں جو عدلیہ کا اپنا ایک اس کا سسٹم ہے اگزیکٹیو کا اپنا سسٹم ہے پارلیمنٹ کا اپنا سسٹم ہے اپنی حدود میں رہ کے اپنی اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے اس میں جب بھی کوئی ادارہ اپنی پرفارمنس دینے لگتا ہے کیونکہ دوسروں کو آؤٹ پرفارمن کر رہا ہوتے ہیں تو اسے پرابلم کریئٹ ہو جاتی ہے تو یہ بنائی طور پہ سب اداروں کو بیک وقت ایک جیسا پرفارمن کرنا پڑے گا آپ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ آپ پارلیمنٹ کو سوفرن بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ سوفرن بنے گی آپ کے آئین میں ترامیم کرنے سے کبھی بھی نہیں بنے گی آپ پارلیمنٹ دنیا بھر میں پارلیمنٹی نظام اس طرح چلتا ہے کہ ہر چیز پارلیمنٹ کے تھو جاتی ہے ہر چیز پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہے پارلیمنٹی کمیٹیز احتساب کا پورا ایک نظام وضع کرتی ہیں جو آپ کی منسٹروں کے کاؤنٹی بیلیٹی ہوتی ہے پوری کیبنٹ جواب دے ہوتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے آپ مجھے بتائیں جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ آئین میں ترامیم کر کے کیا کر لیں گے آپ نے بڑا غرق کر دی ہے پورے دیموکریٹک سسٹم کا تمام دیموکریٹک فورسز کو آپ نے بلکل بیک فوٹ پہ کر دی ہے ان کو بلکل ایسی جگہ پہلا کے کھڑا کر دی ہے کہ وہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں آپ نے پورے ملک جمہوری نظام کو خطرے میں ڈال دی ہے اوپر سے آپ ابھی تک بڑھ کے لگاتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ پہ اور حال ان کا وہ ہے کہ کسی شخص کی دعوت کر دی تھی بندے نے بہت بڑی دعوت عام کی تھی تو کسی نے ایک بڑے دھرتا کرتا دھرتا لیڈر کو کہا کہ آپ فلاں بندے نے بہت بڑی دعوت عام کیا اس نے کہا سانو کی اس نے کہا آپ چیف گیسٹر وہاں پہ اس نے کہا توانو کی یہ سانو کی اور توانو کی پہ اگر چلیں گے تو وہ پھر کام نہیں چلے گا جمہوریت پسند بنتے تو جمہوریت پسند بنے کہنے سے نظریہ نہیں آتا آپ کو نظریہ دکھانا پڑتا ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کا جو فیصلہ ہے انواز شیر صاحب سے متعلق انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر جمہوریت کو پارلیمنٹ کو اور سویلین بالدستی کو انٹیکٹ کی ہے جب انہوں نے پریزیڈنٹ اف پاکستان کو فیصلے ملکا کہ آپ فوری طور کے اوپر جمہوری عمل کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ جو پروسس نیا ہونے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے اس کا انتخاب کریں آپ اپنا رول پلے کریں تو سپریم کورٹ نے اس وقت بھی اس سسٹم کو انٹیکٹ کی ہے اس کو سٹرونگ کی ہے انفرادی بالدستی ضرور بتاثر ہوئی چار سال آپ کو ملیتے سیویلین بالدستی آپ ہر جگہ ہر ادارے پر دکھا سکتے تھے لیکن بہرحال اب جو طرزی سے حضرت نواز شریف نے اپنا لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عوام پر پریشر بڑھائیں گے اور کیا دوسرے صبحوں کا روک کریں گے جس طرح کہ آج وہ خطاب کریں گے لیکن کوئی بڑا فیصلہ شاید وہ نہ کریں ناظرین اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے اداروں کی پرفارمنس اچھی نہیں لیکن کلمیا یہ بھی رہا ہے کہ اداروں میں جب کومپیٹنٹ بندے نہیں ہوں گے کومپیٹنٹ افسران نہیں ہوں گے تو ادارے وہ پرفارمنس نہیں کر سکیں گے اسی طرح کی خبر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آڈیٹر جنرل اور پاکستان جن کو تیونات کرنے کی جو منظوری دی جاری ہے تیاری کی جاری ہے وہ ہے ریٹائر جاوید جہانگیر صاحب جو کہ سنیورٹی پر نہیں ہے کیا خبر ہے یہ آپ کے پاس شاید خبر بنائی طور پر یہ ہے چار اپریل کے بعد ایکٹنگ ارینجمنٹ سارا چل رہے اور ایشو کیا تھا کہ حکومت خود اپنے کچھ معاملات میں الج ہوئی تھی کچھ سیاسی چیلنجز کا سامنا تھا کچھ معاشی حالات سے بھی نمبر دزما تھے تو اس وقت تک ان کو کوئی موضوع شخصیت نہیں مل رہی تھی اگرچہ کہ جو پریکٹس رہی ہے اس پریکٹس کے مطابق آڈیٹ گروپس کے ہی دو موسٹ سینئر آفیسرز موجود ہیں ایک کو اس وقت آپ نے ریلوے سیکٹی اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور دوسرے ریلوے اس کے ایڈیٹر جنرل پاکستان کے آفیس میں سینئر آفیسرز موجود ہیں اب بجائے اس کے کہ آپ نے جو متعلقہ گروپ کے دو ریلیمنٹ آفیسرز موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے لیکن آپ نے ان کا انتخاب نہیں کیا اور پرائیم سے شاید کاناباسی صاحب نے جوید جہنگیر کو نیا ایڈیٹر جنرل پاکستان مقرر کرنے سے متعلق سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے اور آئین کے مطابق صدر مملکت نہیں ان کی حتمی منظوری دینی ہے ذراعیہ بھی کہتے ہیں کہ جوید جہنگیر کے انتخاب اس بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کی سب سے جو ٹھوس وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار ہم سترہ یا اٹھارہ کی بات کر لیں جو مثل نون کا دور حکومت بنتا ہے اس کا اب بڑا ڈیٹیل آڈٹ شروع ہونے ہے اور ایڈیٹر جنرل پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ قومی خزانے سے نکلنے والی ایک ایک پائی کا انہوں نے آڈٹ کرنا ہے جو مختلف سرکاری داروں کا بجٹ تفیز ہوتا ہے مختلف منصوبوں کے لیے مختلف پرکیورمنٹ ہوتی ہے وہ ایٹ ٹو زی انہوں نے اس کا آڈٹ کرنا ہوتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے پاس اب یہ چوائے سی کہ اگر ہم ہماری سیٹ اپ اگلا ہم بنا سکے یا نہ بنا سکے ایٹلیس ایسا ہمارے پاس ایڈیٹر جنرل پاکستان کا تقرر کر کے جائیں جو ایٹلیس بلندخترانہ جیسا کردار ادار نہ کرے جو ان کے معاملات ہیں پاسٹ کے جو مجدیس وقت بھی انہوں نے کرنے ہیں جو آئندہ سال تک انہوں نے کرنے ہیں اس کو وہ سموت لیت ان کو اپنے آڈٹ کے مل سے گزارے ان کے لئے کسی قسم کی بڑی مشکلات کا سامنا نہ بنے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو موجودہ موس سینئر دو اثران تھے ان کے اوپر ریلائن نہیں کرے اس کے بعد جوید جھنگیر کا یہ بھی معاملہ ضرور ہے کہ جب وہ خود دسمبر دوہزار سونہ میں وہ ریٹائر ہوئے تھے اس وقت ان کے خلاف ڈسپنری ایکشن کی پروسیڈنگز کے لیے درخواست گئی تھی ایڈیٹر جنر پاکستان کے آفیس میں سبمیٹ ہوئی تھی لیکن اس وقت اس کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی تھی یہ بنیادی طور کے پر سیڈی اے کے اندر میمبر فنانس کے طور کے اوپر بھی تینات رہے فرخند اقبال صاحب کا وہ دور تھا اس کے اوپر اس وقت کرپشن کے بڑے الزامات تھے اور چیئرمن سیڈی اے فرخند اقبال صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا تھا ابھی انہیں نیپ کیس کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت تو پروسیڈنگ رک جاتی ہیں لیکن جب وہ واپس آئیں گے اگر گورنمنٹ ان کو یقینا ان کی راہ ہموار ہو چکے ان کو اپوائیٹ کر دیا جائے گا اب وہ پروسیڈنگ جو پہلے ان کی ریٹائر ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف شروع نہیں ہو سکی تھی اب دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہیں تو اس کردار کے اس رہپو سے جو ریلیٹیڈ چکس کی اپوائیٹمنٹ کرنا آئینی عوضے کے اوپر یہ ایک بڑا سوالی انشان ہے ای جی پی کا عوضہ خالی ہونا ویسی قانونی اور آئینی خلا پیدا ہو جاتا ہے اس پر آپ پسندیدہ افسران کو اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کے راز پوشیدہ رہے راز پوشیدہ نہیں رہے گے میرا خیال ہے کون کون سے راز تھے بیرون ملک سے راز تو آپ کھل گئے آکے ساری جو بھی انہوں نے چھپائی ہوئی تھی دولت والت اور جو چکر بازی کی ہوئی تھی اس طرح نہیں رہیں گے لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے شاید خاکان عباسی صاحب پہ کہ وہ آئے ہیں ان کو اپنا ایک نیو بگننگ کرنی چاہیے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ اگر پرائیم سر ہیں تو وہ اب اثرڈ کرتے ہیں اور اپنے معاملہ کرتے ہیں یہ ساگڈار صاحب کے ریکمینڈی ہیں جو جعوید جھانگیر صاحب ہے بنیادی طور پر اور وہی لگوانا چاہ رہے ہیں ان کو تو میرا خیال ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب کے لئے بہت بڑا چیلنج ہو گا یہ کہ اگر وہ بھی اسی ڈگر پہ اگر چل پڑتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کے اپنے بارے میں بہت سے سوالات موجود ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی پٹیشن کسی نہ کسی کوٹ میں جا رہی ہے ایلن جی کے حوالے سے جو بھی امپورٹ ہو رہی ہے اور جو ٹرمینل بنا تھا اس کے حوالے سے وہ کافی ان کو اپنی اپنی ان کو پڑھنے والی ہے جو دوسرے لفظوں میں اگر کہیں لیکن کوٹ آرڈرز بھی ہیں افتخار چوئی صاحب نے دیا تھا یہ فیصلہ ایک تو ریٹائر بندے کو آپ ریپوائنٹ نہیں کر سکتے اور جو ریٹائر ہونے والا ہے اس کو آپ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے تو یہ دونوں پہ وہ کالیفائی نہیں کرتے اس لئے میرٹ کو اگر اگنور کریں گے اگر یہ بھی وہی کام کریں گے کہ میرٹ کو اگنور کر کے ناہل لوگوں کو لے کے آئیں گے اس سے دو پرابلمز ہوگی ایک تو ان کی اپنی ریپوٹیشن ظاہر ہے وہ ہوگی دوسرا جو اداروں کے ساتھ اب تک برا حال ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ بیرٹ اور انصاف اور قابلیت کو نہیں دیکھا گیا بلکہ یہ دیکھا گیا کہ ذاتی وفاداری قسم ہے قابلیت ٹھیک ہے آپ کو پسند بندہ اگر ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس کو ادارے کے لیے اس کی کیا یوٹیلٹی ہے ملک کے لیے کیا یوٹیلٹی ہے وہ بھی تو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کے ذات کے لیے ہوگی لیکن ملک کے لیے بھی خدارہ دیکھ لیا کریں کہ ملک کو بھی فائدہ کچھ ہو جائے آپ کی ذات کو فائدہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم کچھ ایف بی آر کی کارکردگی کے حوالے سے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ان کی قانونی اور غیر قانونی جو کچھ چیزیں ایسی ہیں فروخت اور خرید و فروخت کے حوالے سے اس سے قومی خزانے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین اب جو اسٹوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کچھ قانونی اور غیر قانونی سگروٹر کی فروخت کے حوالے سے بٹی صاحب یہ قومی خزانے کو سالانہ اسی عرب روپے کا نقصان یہ سگریٹ قانونی اور غیر قانونی یہ کیا اسٹوری آپ کی شاہدی سگریٹ نوشی اگرٹر انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہے وہ وہیں پر یہ قومی خزانے کے لیے بھی انتہائی مذر ثابت ہو رہی ہے چیئرمن ایف بی آ نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری جو پاکستان بھر کے اندر مختلف کمپنی ہیں جو سگریٹ کی تیاری اور فروخت کام کرتی ہیں جو لیگلائز طریقے سے کام کرتی ہیں وہ بھی ٹیک سٹوری کرنے میں ملوث پائی گئی ہیں اور تقریباً جو قانونی سگریٹ کی فروخت ہوتی ہے اس کی مد میں سالانہ پچاس عرب روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہے ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے جو ایک لیگلائز سسٹم کے تحت کر رہے ہیں اس سسٹم کو اس پچاس عرب روپے کی لیکج اس کو روکنے کے لیے چار ماہ قبل کی فیصلہ ہوا کہ ایک مونیٹنگ سسٹم لگانا چاہیے کہ جہاں پر سگریٹ کی تیاری کامل ہوتا ہے فیکٹیو کے اندر اور ان کی ٹریکنگ کا نظام ہونا چاہیے تاکہ جو مالکان ہے ٹوپیکو انڈسٹری کے وہ ٹیک سٹوری نہ کر سکے پچاس عرب روپے کی بہت بڑی ڈینٹ ہے اگر آپ یہاں سے یہ ریکور کر لیتے ہیں تو عوام کو بہت بڑا ایک ریلیف مل سکتا ہے جو آپ مختلف آئی روز ٹیکس بڑھاتے رہتے ہیں آپ کو وہ ضرورت نہیں پیش آئے گی پروسس شروع کیا گیا پھر ٹوپیکو انڈسٹری کے ان فرنس کے اوپری ایف پی آر کے کچھ افسران نے وہ موریٹنگ سسٹم لگنے کی راہ میں وہ رکاوٹ بن گئے ہیں اور ویسا وہ ڈیلے کا شکار ہو چکا ہے بیڈنگ ہو چکی تھی اب ان کا فیل وقت کوئی پلین نہیں ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں نہ کوئی ٹائم لائن بتانے کو تیار ہیں دوسری جانب پاکستان کے اندر مختلف برینڈ کے جالی سگرٹ تیار کی جاتے ہیں اور باہر سے سمگلنگ پی کی جاتی ہے خیبر پختون خواہشت کا گڑھ بنا ہوا ہے ابھی ڈی جی ان لینڈ ریوین انہوں نے وہاں پر کاروئییں کی سات چھاپیں مارے ہیں پشاور کے اندر اور تقریباً ایک کروڑ چونتیس لاکھ غیر قانونی سگرٹ پکڑے گئے ہیں مختلف گداموں سے اور ایک جانب آپ کو قانون سگرٹ کی قانونی فروخت سے پچاس رب کا نقصان ہو رہا ہے اور غیر قانونی سگرٹ جو سمگلنگ پی آتے ہیں اس سے بھی بتایا جارہا ہے کہ تیس رب سے زائد کا نقصان ہوتا ہے یوں مجموعی طور کے اوپر سگرٹ کی فروخت کے نتیجے میں قومی خزانے کو ٹیکس چوری کی وجہ سے کسٹم ڈیوٹی کی چوری کی وجہ سے اسی ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے جو آپ نے مانیٹنگ سسٹم لگانا تھا جو ہم آئی دن ایف بیر کی کارٹ کنگی کی بات کرتے ہیں وہ بڑا سمپل سا ہے جس کے ذریعے سے ارب روپے بچائے سا جا سکتے ہیں جو ٹیکس چوری کی مد میں مختلف کمپنیاں اپنے جیبوں میں ڈال لیتی ہیں لیکن ایف پی آنا تو اس کی طرف توجہ دینے کو تیار ہیں نہ ان کے وہ افسران جنہوں نے پہلے آئی دیا جب ایمپلیمنٹیشن کا ٹائم آیا تو انہوں نے روک دیا تو میرے خیال میں اس کے اوپر ان کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور چلیں سمگلنگ کا تو سلسلیک جاری ہے اس کو شایدہ مکمل طور کے اوپر آپ نہیں روک سکتے لیکن جو قانونی سگرٹ کی فروخت ہے وہاں سے پچاس اور پیسلانہ ٹیکس چوری کو آسانی سے بچائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے راوہ صاحب یہ جو مانیٹرنگ سسٹیم کے انہوں نے بات کی اس کی تنصیب میں ہمیشہ جو ہے ایف بی آر رکاوٹ حائل کرتی ہے تو یہ جانبوچ کر کیا جاتا ہے دیکھیں یہ مافیاز ہیں یہ جب تک ملی بھگت نہ کرے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا میں تھوڑا سا آپ کو بینلی بتایا سمگل سگرٹ کا 11% ہے جس پہ ٹیکس اویین ہو رہی ہے اس میں 98% سوری 89% وہ سگرٹ ہے جو ملک کے اندر ہی بن رہی ہیں گھٹیا قسم کی سگرٹ بنتی ہیں یا کانٹر فیٹ بنتی ہیں وہ بنائی طور پر سب سے بڑا جو آپ کو نقصان بن جا رہا ہے وہ بن جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے اس کے اوپر تیکھیں وہ 62-63% ٹیکس ہے جو دنیا میں شاید سیکنڈ ہائی ایسٹ ہے یورپ کے بعد اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ سستے سگرٹ کو لوگ زیادہ ٹیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور وہ ٹیکس بھی اس پہ کوئی نہیں ملتا حکومت کو ایک تو یہ اس پہ پرابلم ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ گیرہ ادارے ہیں جس میں پاکستان کسٹمز ہے ان لینڈ ریونی سرورس ہے پولس ہے ایف آئی اے ہے پاکستان کوس گارڈ ہے یہ جتنے میری ٹائم اور پاکستان ٹبیکو بورڈ سمیت جن کا کام ہے جن کے اختیار میں ہے کہ کاؤنٹر فیٹ سیکرٹ کو پکڑنا سمگڑڈ آئیٹم کو پکڑنا یہ سارا ان کے اختیار میں آتا ہے ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے آپس میں کسی نے اس کو سیریوسلی لیا ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اسی عرب روپے ادھر سے بھی زائے جا رہا ہے شاید ساگڑار صاحب کو پتہ چل جائے تو کوشش کریں کہ چلو کوئی پیسے کھینچتان ادھر سے بھی کچھ چار پیسے مل جائیں گے آپ کو یہ ان کی کوارڈینیشن بیسیکلی ہے تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے اس کا جو ٹرائل ہے وہ اتنا لنگتی پروسس ہے اس کا کہ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر اس کو سپیڈ اپ اگر کریں تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے یہ بنیادی وجوہات ہے ادھر وائز نیت کا سب سے بڑا فطور جو ہے نیت اس مل جو ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو ایف بی آر ہی کافی ہے ان کے لیے گیارہ اداروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پھر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو کشمیر اور افغانستان سے جو ہے ان کے ٹیکس ریٹس ذرا ڈیفرنٹ ہے تو وہاں پہ بھی آپ نہیں روک سکتے ان کو وہ پھر آپ کو ایک سنکرنائز کرنا پڑے گا اگر آپ ٹیکس یہی رکھنا ہے آپ نے تو آپ کو افغانستان اور کشمیر کے ساتھ بھی اس را مل کے کرنا پڑے گا کہ ریٹس جو ہیں وہ آپ کے کے لئے کشمیر پہ تو آپ کو پاکستان کا حصہ ہے کشمیر پہ تو آپ کو ریٹ کم از کم اپنے ریشنلائز کر لینے چاہیے اور یہ بھی پتا ہے ان کو یہ مردان پشاور سب سے زیادہ وہاں پہ ہیں وہ بڑا کنسنٹریٹڈ ہے وہاں پہ یہ ساری کاؤنٹر فیٹ جتنی سگریٹس بن رہی ہیں لو کاس سگریٹ بن رہی ہیں وہ سارا اس کو اگر پروپرلی منیٹر کرے تو بڑی جلدی یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ویسے آپ نے صحیح بات کی نیت اور جو اہلیت ہے اسی کا فقدان اور یہی فقدان ہمیں شہر قائد میں نظر آتا ہے تعلیم کی حوالے سے دیگر اداروں اور دیگر شعبوں کے حوالے سے اب وہاں پر صحیح تو صفائی کی بات کر لیں آپ وہاں پر ابھی تک ماسٹر پلانی مطلب طلب کیے جا رہے ہیں اتنا وقت گزر گیا ہے سیورج کا سسٹم وہاں پہ صحیح نہیں ہے پانی کی نکاسی وہاں صحیح نہیں ہے کچھرے کا مسائل وہاں پہ رہے ہیں تو یہ کب یہ حکومت جاگے گی سبائی حکومت دیکھیں وہاں پہ ایک کمیشن پانی صفائی اور صحیح سے متعلق کمیشن ہے جس کو جسس اقبال کلھوڑو سندھ آئی کورڑ کے جاج ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی میرے خیال ان کا صبر کا پیبانہ بھی لبریز ہو گیا اب انہوں نے سارے اداروں کو جو ملٹی سٹوری بیلڈنگز ہیں ان کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے سیویج وغیرہ اور دوسری صفائی کچھرہ وغیرہ اٹھانے کے حوالے سے پانی کی فرامی اور صاف پانی کی فرامی کے حوالے سے پھر ہسپتالوں کے اندر جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے ڈسپوزل کے حوالے سے اوورال انہوں نے سارا پلان مانگا ہے ان سے کہ بار بار آپ وعدے کرتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس میں مجھے وہ نظر آئی وہ انہوں نے جو یہ ٹینکر مافیا ہے اس کے اوپر انہوں نے خصوصی انسٹرکشنز دی ہیں نہ صرف متعلقہ محکمے کو بلکہ اسمبلی کو کہا ہے کہ اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے دو سے تین ہفتے کے اندر آپ لیجسلیشن کریں اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کیونکہ یہ ٹینکر مافیا ایک بہت بڑی یہ وہاں پہ مسئیبت بنی ہوئی ہے ٹینکر مافیا کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ جو آپ کی مین پائیپلائن آ رہی ہے سپلائی کی اس کے اوپر لوگوں نے اس میں سراخ کر کے پائپیں لگا کے دو نمبر قسم کی ساری کاروائی کر کے پانی وہاں سے کھینج کے ٹینکر بھر کے وہ پیسوں کا بیج دیتے ہیں جو سپلائی نورمل بھی آنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں آتی پھر اس جو آپ جہاں توڑتے ہیں پائپ کو وہاں پہ ظاہر ہے سپیج اور باقی بارش کا پانی جانے کا نیچرلی ہو جاتا ہے اور پانی کی سپلائی جو باقی پھر جاتی ہے وہ پانی بھی صاف نہیں ہوتا اس طرح سے تو یہ انہوں نے تھوڑا سا ان کو بتایا لیکن اس پر جب جو سب سے انٹرسٹنگ بات اور لگی مجھے وہ وزیر بلدیات جو ہیں انہوں نے یہ اطراف کیا جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ وارٹر بورڈ اور جو ٹینکر مافیو انہوں نے مل کے ایک متوازی نظام قائم کیا ہوئے تو اس حوالے سے دوسرا وزیر بلدیات جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں چار مہینے سے پانی نہیں آ رہا تو ان سے کوئی پوچھیں کہ خدا کے بند ہو تمہاری ذمہ داری ہے یہ سارا کرنے کہ تم شکایتیں لگا رہے ہو جا کے ادھر کوٹ کے اندر جب تم سے پوچھا جاتا ہے ویسے تم چھپ کر کے بیٹریٹ ہو غیر کرنے ہی آیڈرینٹس کی بات کرتے ہو مافیوز کی بات کرتے ہو تو یہ تمہارا کام ہے یہ سارا کچھ کرنا ایک اور جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کیا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کا بھی بڑا مسئلہ تھا ہسپتالوں کے ویسٹ کے ساتھ اس میں بھی انہوں نے مانگا ہے میرا خیال ہے کچھ سنجید کی نظر آئے گی کیونکہ کوٹ کی طرح جب پریشر آتا ہے تو تھوڑا سا یہ انسانوں کی طرح بہیو کرتے ہیں امید ہے کہ کام جلدی ٹھیک ہونا جی بڑے گا سائن سرکار تو ہمیں کہیں ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے اگر ایکٹیو نظر آتی ہے تو نیپ کو غیر فال کرنے میں آپ درست کا ہمیں کہیں ایکٹیو نظر اس لئے نہیں آتی کہ کسی نے کسی معاملے میں ایکٹیو ضرور ہوتے ہیں اور جس معاملے میں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اسی جگہ کے اوپر انہیں نیپ کی ایکٹیو نیس کو کم کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جس طرح اتصاق پا بل پاس کیا تھا جس طرح ٹینکر والا بل پاس کرنا ہے آپ نے ایکزیکٹلی اب جو ابھی راو صاحب نے اس طریقے سے بتایا کہ وزیر بلدیات خود جا کے اپنی وہاں پہ ارضی پیش کر رہے تھے کہ کراچی کے قلعہ کے اندر چار مہاں سے پانی نہیں آ رہا کچھ اندر اس قبل ایک ڈاکومنٹری مجھے دیکھنے کا موقع ملا وہاں کراچی کے اندر وزیر بلدیات کے نام کے اوپر ایک تو ہوتا ہے کہ آپ چونی چھپ کے کسی جگہ پہ آپ سراخ کرتے ہیں پائپ لین سے پانی چوراتے ہیں وہاں پر پروپر وزیر بلدیات کے نام سے ایک جگہ پہ تختی لگی ہوئی تھی افتتاہ کے نام سے اور وہاں پہ ہائیڈرنٹس بنا ہوا تھا وہاں سے ٹینکرز کے ٹینکرز نکر رہے ہیں پانی کے فروغز کے کام کے اوپر اور جب وہاں پہ ان سے پوچھا گیا وہاں پر متلکہ ڈپارٹمنٹ سے واتر بورڈ سے ریکار نکلوایا گیا تو وہ پورا ہائیڈرنٹس سے اللیگل تھا دھڑھلے سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور وزیر نہیں پتا تو وزیر بلدیات کو نہیں پتا ان سب کو پتا ہے کیا کرنے اور جو ان کو پتا ہے یہ وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے نیب کو بھی وہاں پر غیر فعال کر دیا ہے میرے خیال میں کراچی کے لوگوں کو شہرین کو ایک موقع ملے ہے کہ ان کے جو مسائل کسیت تک ہل ہو سکتے ہیں وہاں پر میر کراچی کو اور ان کے مات احتیدانوں کو انہیں فعال کرنا پڑے گا وزیراعظم شاید کا نوازی نے وہاں دورہ کیا انہوں نے بھی ایک ازراحہ تفنن وزیراعظم حسین سے انہوں نے کہا کہ آپ خدارہ میر کراچی کو آپ انہیں اختیارات دیجئے رکافتیں مت ڈالیے کراچی کے لوگوں کے لئے بہت سے مسائل بن رہے ہیں پچیس سر روپے کے پیکج کے اراؤنسمنٹ بھی انہوں نے کیے یقیناً وہ پیسے عوام کی فلاحب و ویہود پر خرچ ہونے ہیں لیکن جس سسٹم میں ڈلیور کرنا ہے اسے آپ امپاور کیجئے اسے فنڈز دیجئے اور جہاں تک صفائی کا معاملہ ہے میرے خیال کے اندر کراچی کے اندر جتنے متعلقہ ادارے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کار چکے ہیں ان سے ہی صفائی اب نہیں ہو سکتی آنے والے دنوں کے اندر ہمیں دیکھنا ہوں گا کہ یہ کسی کو آؤٹ سورس کرتے ہیں دوبارہ سے کوئی غیر ملکی کمپنی ہی آکن کو صفائی کر کے دے ادروائز جس طریقے سے نظام وہاں تباہ ہو چکا ہے مشکل ہے کہ وہاں پر صفائی کا نظام ایک ڈسپلن وی میں چل سکے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں آتی ہیں جب ان کو ووٹ لینا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑے بڑے نعرے لگا کر عوام کو اپنی طرف راگب کرتی ہیں لیکن جب عملن پریکٹیکلی وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو ان کی کار کر دے گی اور بیٹ گورننر سب کے سامنے ہوتی ہے یہی حال ہم نے دیکھا ہے کہ لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے نون لکھ کا منچور کیا تھا اسے پہلے جو جتنی اقتدار میں جماتے تھی ان کا منچور کیا تھا لیکن اس وقت اگس میں جو ہے ناظرین اب بتری جو بجلی کا دورانیا ہے لوٹ شیڈنگ کا وہ کاؤنٹ کیا گیا گھنٹوں غیر علانی ہے لوٹ شیڈنگ کی گئی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگس میں ڈیمانڈر سپلائی کیا ہے اس کے لئے پلاننگ ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں بس شاہدی صاحب ان کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے اب تو بلکہ پرامنسٹر ہاؤس کے اندر بجلی کی پیدوار ترسیل اور تقسیم کا ریل ٹائم سسٹم بھی نصب ہو چکے ہیں پرامنسٹر صاحب خود دیکھ سکتے ہیں ہر وقت لیکن جو اب پلاننگ کے اپنے بات کی وہ پلاننگ یہ نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچانا ہے بجلی کے بہران سے بہنچانا ہے وہ اپنی اقتدار کی اپنے بچوں کے اپنے خاندان کی خاندان کی پلاننگ کے اندر بیزی ہیں جس کے وجہ سے ساری سرکاری مشنی کا رجحان دوسری طرف لگا ہوا ہے اس وقت جو توانائی کے وزیر ہیں جو بجلی کی پیدوار کا براہ راست جو اس وقت جس کے وہ لکافٹر کر رہے ہیں وہ وزیراعظم خود ہے اس کے بعد وزیر مملکت ہے شیری صاحب وہ بھنگڑے ڈالتے پھر رہے ہیں نعرے لگوا رہے ہیں پچھلے پانچ شیروں سے ریلیوں کے اندر انہیں پروائی نہیں ہے کہ فیصل آباد کے اطراف میں یہ ملک پورے ملک کے اندر بجلی کی کیا صورتحال ہے یہ جو تقسیم کار کمپنیوں کے اور جو وابڈا کے واحد لوگ ہیں یہ اتنا ان کا ان کو بہت ٹائٹ طریقے سے رکھے پہلے کچھ چلایا جا رہا تھا دے ٹو دے آر ٹو آر بیسیس کے اوپر ان سے رپورٹ مانگی جاتی تھی جس کی وجہ سے سسٹم کسی حد تک ایک کنٹرول طریقے سے چلایا جا رہا تھا لیکن جب سے یہ پلٹیکل سٹویشن بنی اور نواشی صاحب کی توجہ ساری سیاسی معاملات کے طرف ہوئی اب کوئی اس کے طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہے شارٹ فال چھ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر چکا ہے بڑے شہروں کے اندر دہاتوں کے اندر تو اب مت پوچھیں بجلی وہاں پر آنے کا تو وہ ٹائم نہیں ہے گئی ہے تو لوگوں کو کوئی امید نہیں ہے واپس کب آئی ہے اور یہ گزشتہ چار سالوں کے دوران اگست کے مہینے میں بہترین بجلی کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں پاور پلانٹس کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں بھکی پاور پلانٹ بند ہو رہے ہیں اس کے بعد حویلی بہادر شاہ بند ہو رہے ہیں سہیوال کول پاور پلانٹ تیرہ سو اس کی صلاحیت ہے وہ چھے سو ساٹھ میگا وارٹ پر چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کے وہ کہاں گے آپ کے بجت کے دعوے وافر بجلی فراہمی کرنے کے دعوے کہاں گے اب وہاں بھگت رہے ہیں اس کو سیارہ خمیازہ اس کے بعد سیاسی اتنا شور مچا ہوا ہے کہ لوگوں کی جو چیخوں پکار کر رہے ہیں ان کی آواز بھی ان متعلقہ حکام تک نہیں پہنچ پا رہی خکان عباسی صاحب جنہوں نے چار پانچ روز اجلاس کی صدارت کی لیکن ان کو توجہ بھی اس وقت سیاسی مور پر لگی ہوئی ہے وہاں پر ابھی گدشتہ روز شام کو انہوں نے ستاج جزید صاحب کو وہاں پر ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن اپوائنٹ کر دی ہے چار سالوں کے دران ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کو ادھا ہی نہیں تھا دوبارہ کریٹ کر دی ہے اتحاصل اکبال صاحب آنے نہیں جاتا تھا اچھا ضرورت نہیں چیز کا مطلعہ پر چل سکتا تھا اس کے بعد جو نواشیر صاحب نے روایت بنای تھی مشیروں کی ایک لمبی فوج اٹھارویں ترمیم کے مطابق آپ اپنی لیمٹ پوری کر چکے ہیں سنتالیس وزراء کی اس کے بعد اب انہوں نے بھی پاچار پانچ گزشتے روز انہوں نے مشیر مزید رکھنے کا نوٹفکیشن جاری کر دی ہے وہی لوگ جو نواشیر صاحب کے ساتھ مشیر تھے آپ مشیر رکھئے جب آپ کو خود سارے باتوں کی سمجھ بوجھ ہے آپ جو عوام کی بنیادی مسائلیں اس کی طرف کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے جنہوں کے اندر کس طرح سنبھالتے ہیں یہ لوگ پھر سڑکوں پر نکلیں گے پھر شاید ان کو کچھ حساس ہوگا جو بھی آتا ہے بڑی بات کرتا ہے ایک ٹائم فریم دے دیتا ہے خاکانہ باسی صاحب آئے وزیر آزم بنے تب انہوں نے بھی ٹائم فریم دے دیا تھا کہ ہم بجلی اتنے عرصے میں لوڈ ٹیڈنگ اس کے ختم کر دیں گے آتے ساتھ وہ سیاسی معاملات میں اور عابد شہر ریلی تو خیر سے بھوپو بجاتے ہوئے نظر آرہے ہیں پوری ریلی میں وہ بیہ صاحب یہاں سے جب چلے تو لاہور تک ایک جملہ بڑے تواتر سے انہوں نے بولا میں نے کیا گیا ہے تو وہ تو شاید سپریم کورٹ جب تفصیلی فیصلہ لکھے گی نا اہلی کا آپ کا تو اس میں آپ کو جواب مل جائے گا امید بڑی ہے کہ آپ نے کیا کیا ساری تفصیل سے جواب آپ کو مل جائے گا میرا شہری حق بند ہے آپ سے پوچھنے کا کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا کیا ویسے راو صاحب یہاں آپ کے بعد سے ایک جملہ مجھے آدھا رہا ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں میاں صاحب یہ بھی پوچھ رہے ہیں اگزیکلی یہی میں کہہ رہا ہوں میرا سوال بنتا ہے کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا کیا کیا ہے یہ جو آپ مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم یہ ختم کر دیں گے دھیرے ختم کر دیں گے آپ روشنی روشنی ہو گی اور بالکل عوام کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی تو کیا کیا آپ نے اب تک آپ نے اتنے منصوبے لگائے جو دوسرے دن بند ہو جاتے ہیں تیسرے دن بند ہو جاتے ہیں نندی پور ہو بکی ہو سائیوال کا ہو حویلی بہادر شاہ کا ہو آپ کے منصوبوں کے صورتحال یہ ہے بہت ناقص منصوبہ بندی سے کیا انرجی مکس کا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ پانچ سال پیپلز پارٹی کے خلاف اسی بنیاد پر کمپین چلاتے رہے ان پانچ سالوں میں آپ کو ہومورک کرنا چاہیے تھا اس کے بعد آپ آتے ہیں آپ آ کے یہاں پر ایک انرجی مکس کرتے اس کی پرائس کنٹرول ہوتی اس کے بعد آپ آتے ہیں اس کے بعد آپ نے کول پاور پلان لگانے شروع کر دیا جو دنیا میں بند ہو رہے ہیں چائنا بھی اس کو بند کر رہے ہیں آپ کو دے رہا کہ آپ لگا لیں محولیات پر اس کے آپ آئندہ جنریشن کی لئے کے لئے سے پرابلم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ ہمارے ٹویٹر والے وزیر خواجہ آصف صاحب جو ٹویٹر پر بڑا دیتے رہتے تھے اتنی بڑھ گئی اور اتنی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے منصوبے لگ گئے اتنی بجلی سسٹم میں ایڈ ہو گئی ہر مہینے دس دن بعد وہ بتا رہے ہیں آلکر وزارت خارج میں بیٹھ کے فون کر رہے تھا سیکھتے صاحب کو کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے وہ ہاں بیٹھ کے پریشانی اب لگی ہوگی وہ ساری بجلی جو جتنی تندہی سے انہوں نے بزارتے پانیوں بجلی چلائی تھی اتنی تندہی سے یہ چلائیں گے ان کی گوشمالی ہونی چاہیے بقاعدہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ آپ دعوے کرتے رہے ہیں ان کے ٹویٹر سارے نکال کے ان کے سامنے رکھیں یہ یہ آپ نے کلیم کیا ہے وہ تھے ٹھیک ہے اب ذرا کشمیر کی بھی بات کر لیتے ہیں جہاں پر بھارتی جاریت کا سلسلہ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے راو صاحب تقریبا ستر سال ہو گئے اس تحریک کو چلے میں اب جتنی یہ تحریک آگے بڑھتی جاری ہے بھارتی جاریت بڑھتی جاری ہے لیکن جو کشمیری ہیں ان کے جو ان کو دبایا نہیں جا رہا ہے دوہزار سترہ کا فگر جو ہے وہ سب سے زیادہ پور تشدد سال رہا ہے کشمیریوں پر بلکل بہت کنٹینو سے ظلم کی پوری داستان ہے پہلے دن سے شروع کرے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے دمچلے دھونڈ لیا تھے وہاں پہ شیخ فاروق شیخ کی صورت میں اور اس قسم کے لوگوں کی صورت میں جنہوں نے تھوڑا بہت ان کو سپورٹ کیا اب وہ ان کے عبداللہ صاحبی ہیں وہاں پہ لیکن اب وہ بھی پھٹ پڑے ہیں تنگ آ کے وہ بھی پھٹ پڑے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ انتفادہ ہے کہ اس طرح نہیں رکتا دنیا میں اس قسم کی تحریکیں اس طرح نہیں رکا کرتی آپ کب تک آپ ظلم کر کے آپ وہاں پہ چھے آٹھ لاکھ فوج رکھے مسلسل وہاں پہ ظلم و جبر کر کے لوگوں کو بار کے ابھی برحانوں دن وانی اور ایسے کئی شہید انہوں نے کیے لوگ جو آزادی چاہتے ہیں اس سے وہاں سے انہی طور پر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتے لوگوں کی روحوں کو آپ قیدی نہیں کر سکتے یہ کام جتنے مرضی یہ ظلم ستم کر لیں ایڈ دینڈ آف دا ڈے ان کو یہ بات ماننی پڑے گی کشمیروں کی کیونکہ جب انہوں نے ٹھان لیا کہ انہوں نے آزاد ہونا ہے آزاد رہنا ہے اور ان کا حق ہے یہ اور یہ یونیٹی نیشنز بھی ان کے حق کو مانتی ہے تو آپ روک نہیں سکتے اس کو ٹھیک ہے سوئل یہ جو کشمیروں کی جو ایک مستقل تحریک چلی آ رہی ہے اب یہ بات تو ہوتا ہے کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے مسئلہ حل ہوگا مذاکرات سے لیکن جو دنیا ہے جو اقوام متحدہ ہے وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ کبھی سنتی نہیں شاہر جیچے آج جب ہم جشن ازادی بھرپور طریقے سے پاکستانی منا رہے ہیں تو آج کشمیرے کو بترین بھارتی ظلم و بربریت کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور آج بھی مزید وہ مظالم ڈھائیں گے جب وہ جشن ازادی پاکستان کے ساتھ منانے کے حوالے سے جب باہر نکلیں گے آپ نے بالکل صحیح بات کی بھارت سے ہم نے جتنی افرٹس کرتے ہیں ہمارے کہنے کے اوپر مذاکرات کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کہ عالمی برادری ہم اتنا سنسٹائز کر دیں کہ وہ درمیانی راستہ نکلائے اور اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی فرض ہے انہوں نے کچھ کوششیں کی ان کا فرض ہے کہ حکومت پاکستان سے پہلے عالمی سطح کے اوپر بھرپور طریقے سے واز اٹھیں کو پلیننگ کریں ان کی اس طرح جانے توجہ ہی نہیں ہے چلیں بھارت کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ کشمیر کی ازادی تحریک کو دبا سکے گا اور پاکستان کو بھی اس پر ایک بہتر انیشیوٹیف لینے کی ضرورت ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکمان موسیقی